بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ امن اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی فوڈ یوٹیوب چینل آج میں نے اپنے چینل میں بنایا ہے رول والے کواب اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو شیئر کریں اور اگر آپ نے مجھے انسٹرگرام پر فالو نہیں کیا تو لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے جائیں اور مجھے انسٹرگرام پر فالو کریں تو چلے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اوکے جی سب سے پہلے تین کپ کے قریب جو ہے وہ میں پانی ڈال دوں گی اور ساتھ ہی ہم لوگ اس میں بری کٹے ہوئے جو ہے وہ آلو جو ہیں وہ ڈال دیں گے پانی میں ساتھ ہی اس میں ہم لوگ ہاف ٹیبل سپون کے قریب نمک اٹ کر دیں گے اور میڈیوم ٹو ہائی فلیم پر جو آلو ہے ان کو اچھا سا بوائل کر لیں گے اوکے جی آلو جو ہے وہ اچھے سے بوائل ہو گیا ہے اور اب ہم ان کا پانی جو ہے وہ ان کو پانی میں سے نکال لیں گے اوکے جی سب سے پہلے ہم لوگ لے لیں گے پیاز پیاز جو ہے وہ میں نے دو نارمل سائز کے لیے تھے اور ان کو چاپ کر دیا اچھا سا اوکے جی اب ہم لوگ انہے لے لیا ہے بوائل کیاوے آلو اوکے یہاں پہ جو ہے وہ میں نے چھوپ کیا ہوا دھنیا یہاں میں میں نے لیا ہے چکن یہ میں نے جو ہے وہ ہاف کے جی لیا سب سے پہلے ہم لوگ لے لیں گے ہاف ٹیبل سپون کے قریب نمک ہاف ٹیبل سپون ہم لوگ لے لیا گرم مسالہ پاؤڈر ہاف ٹیبل سپون ہم لوگ لیں گے دڑا مرچے ہاف ٹیبل سپون ہم لوگ لیں گے کالی مرچوں کا پاؤڈر ہاف ٹیبل سپون ہم لوگ اس میں ڈالیں گے لال مرچوں کا پاؤڈر ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈال دیں گے کون فلور اور اچھا سا اس کو مکس کر لیں گے اوکے جی اب ہم اس میں 2 ٹیبل سپونڈ جو ہے وہ اور کون فلور ڈالیں گے اور اچھا سا دوبارہ مکس کریں گے وہ رول بنا لیں میں جو ہے وہ رول بناوں گی اوکے جی میں اس طرح سے کواب تیار کروں گی یہاں آپ کو بنانا سکھا دیتی ہوں یہ یہاں پہ آپ کو اس طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس کو یہ جو آٹا یہ جو ہے وہ پتلا ہے اتنا سخت نہیں ہے پتلا پتلا سا ہے اور اس کو اپنے آرام آرام سے بنانا ہے کیونکہ اس کو جب ہم اس کے اوپر کوٹنگ کریں گے اور اس کو فرائی کریں گے تو یہ نورمل ہو جائے گا اسی طرح میں سارے کواب تیار کر لوں گی اوکے جی رول ٹائپ کواب جو ہے ہم لوگ نے تیار کر لی ہے اور یہ بہت ہی نرم ہے سوف سے بنیں گے اور اب ہم ان کی اوپر والی جو ہے وہ کوٹنگ تیار کرتے ہیں اور سے پہلے ہم لوگ لے لیں گے دو کپ میدہ کیونکہ کون فلورڈ میں ڈال چکی ہوں کٹلٹ کواب کے اندر تو اس لیے ہم لوگ جو ہیں وہ کون فلورڈ نہیں لیں گے کون فلورڈ اوکے جی میں دے کے اندر ہم لوگ ڈالیں گے کالے پیٹچوں کا پاؤڈر ہاف ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون ہی ہم لوگ اس میں نمک ایٹ کر دیں گے اور اچھا سا کریں گے مکس اس کو ہم لوگ رکھ دیں گے سائٹ پہ یہاں پہ ہم لوگ لیں گے دو انڈے اچھا سا انڈوں کو جو ہے وہ پھینٹ لیں گے ہاں پہ سب سے پہلے ہم لوگ میدے کے اندر کوٹنگ کریں گے اس کے بعد ہم لوگ انڈے کے اندر ڈگ کر دیں گے ہلکا سا اس کو انڈا لگائیں گے اور ٹری پہ رکھتے جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں جو اپنے کواب ہیں ان کے اوپر کوٹنگ کر رہی ہوں آپ نے اس پہ بہت زیادہ آور کوٹنگ نہیں کرنی بہت زیادہ میدہ نہیں لگانا اور نہ ہی آپ نے اس کو بہت زیادہ دبا دبا کے اس کے اوپر میدہ لگانا آپ نے بس ہلکا سا رکھنا ہے اور ہر طرف میدہ لگا کے اس کو انڈے کی ہلکی سی کوٹنگ لگا کے اس کو سائٹ پہ کر دیں اور یہ بہت سے زیادہ سوفٹ بنیں گے جیسے میں نے سٹارٹ میں آپ کو دکھایا کہ میں نے آلو باریک باریک کٹ کے ان کو بوائل کر لیا تھا اور بوائل کرنے کے بعد میں نے ان میں سے پانی نکال دیا اور اب یہ اتنے سوفٹ ہمارے جو ہیں وہ تیار ہوں گے اگر آپ کو اس میں لگے کہ پانی بہت زیادہ تو آپ تین سے چار چمچ بھی کون فلور کے ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں جب آپ کون فلور کو فرائی کریں گے تو کون فلور کا سارا جو آٹے کا ایک زیک کا ہوتا وہ سارا ختم ہو جائے گا اور یہ بہت ہی ارداد جسے پہ بہنگی ہے اور اب ہم اپنے لاسٹ شپ پہ جائیں گے اوکے یہاں پہ میں نے فرائی پین لے لیا اور اس کے نیچے میں میڈیم ٹو لو فلیم اینڈ کر دوں گی اور اس کو جو ہے لائٹ سا گرم کریں گے تین سے چار منٹ کے دوران اوکے جی اوائل جو ہے وہ ہمارا گرم ہو گیا لائٹ سا بلکل گرم کیا گیا اور اب ہم اس میں جو ہے وہ رول کواب جو ہے وہ ہم لوگ ڈال دیں گے اوکے جی یہاں پہ جو ہے میں رول کواب فرائی پین کے اندر ڈال دی جا رہی ہوں اور آپ نے اس کو جو ہے وہ فرائی پین کے اندر ہی فرائی کرنا ہے اور اس سے یہ ہوگا کہ یہ بہت اچھے جو ہیں وہ فرائی ہو جائیں گے اور رول کواب کو ہر تھرٹی سیکنڈ کے بعد آپ نے جو ہے اس کی سائٹ جو ہے وہ چینج کرتے جائیں تھرٹی سیکنڈ کے بعد یا فورٹی فائف سیکنڈ کے بعد ہنر اپنے چینج کرنی ہے اور اس کو جو ہے وہ آپ نے لائٹ پرونڈ سا فرائی کرنا ہے ڈالٹ پرونڈ نہیں کرنا جب آپ اس کو پلیٹ میں نکالیں گے تو یہ اپنا کلر تھوڑا سا چینج کر کے ڈالٹ پرونڈ جو ہے اپنا کلر کر لے گا تو اس لیے آپ نے اس کو جو ہے لائٹ برون Dougherty سا کر کے نکالنا ہے اور آہستہ آہستہ آپ نے اس کی جو ہے وہ سائٹ بھی چینج کرنی ہے اور اس کو ایک دفعہ سا اچھا سا آپ لوگوں نے مکس بھی کرنا ہے اور اس کے بعد ہستہ ہستہ آپ اس کو نکالتے جائیں گے اب یہ میں نے دوبارہ اپنا جو رول کباب ہے ان کو فرائی پین میں ڈال دیا اور ان کو میں ہر 45 سیکنڈ کے بعد ہی جو ہے وہ سائیڈز کی چینج کرتی چاہوں گی اور یہ اتنے سوفٹ ہے کہ یہ آپ چھوٹے بچوں کو آرام سے دے سکتے ہیں جو بچے سکول جاتے ہیں ان کے لنچ بوکس کے لیے یہ امیزنگ ہے اور بہت ہی مزے دار قسم کی یہ جو ہے آپ لوگ کی ڈش جو ہے وہ تیار ہوگی تو چلے اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں تو تیار ہے مزے دار قسم کے ہمارے سوفٹ سے رول کباب اگر آپ کو میری یہ رسپی اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو شیئر کریں اور اگر آپ نے مجھے انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا تو لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن بوکس میں دیا ہے جائیں اور مجھے انسٹاگرام پر فالو کریں اللہ حافظ